بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتھمائٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نیگٹیو ٹائمز نیگٹیو یہ پلس کیوں ہوتا ہے ان کے پوزیٹیو کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے بہت سارے سٹوڈینٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا بلکہ میجارٹی اف سٹوڈینٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ انہوں نے بس یاد کیا ہوتا ہے کہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو وہ کیسے پلس ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس سے بھی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں کہ فائف ملٹیپلائی ٹو کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے فائف ٹائمز ٹو کا مطلب ہے کہ ٹو کو فائف ٹائم ایڈ کر دیں ٹھیک ہے ٹو کو فائف ٹائمز ایڈ کر دیں یا اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 5 کو 2 دفعہ ایڈ کر دیں 5 پلس 5 ٹھیک ہے 2 ضرب 5 کا مطلب ہے کہ 2 کو 5 مرتبہ جمع کر دیں یا ایڈ کر دیں یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اگر اس ایز 5 لے لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 5 کو 2 مرتبہ جمع کر دیں تو دیکھو اس کا بھی آنسر کتنا آتا ہے 2 جمع دو 4 4 دمہ دو 6 6 دمہ دو 8 8 جمع دو 10 ٹھیک ہے 10 آنسر آیا اس کا آنسر کیا آئے گا 10 آئے گا تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو پلس اس کے ساتھ بھی پلس تھا اور اس کے ساتھ بھی پلس تھا جو آنسر آیا اس کے ساتھ بھی کیا ہے پلس ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پلس ملٹی پلائی پلس از ایکوار ٹو پلس ہوتا ہے ایک چیز تو یہ ہم نے پروو کر دی ہے کہ پلس ملٹی پلائی پلس از ایکوار ٹو پلس ہوتا ہے اب دوسری چیز ہے ہے کہ پلاس ملٹیپلائی مائنس وہ کیسے ہوتا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے فائف ملٹیپلائی مائنس ٹو ٹھیک ہے فائف کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے اگر مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کا مطلب ہے مائنس ٹو کو کتنی بار جمع کرنا ہم نے پانچ بار جمع کرنا ہے مائنس ٹو کو کتنی بار جمع پھر پلاس مائنس 2 پھر پلاس مائنس 2 پھر پلاس مائنس 2 کتنی بار جمع کیا ہم نے پانچ دفع جمع کیا 5 time یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کتنا اس کا انصر بنتا ہے دیکھیں مائنس 2 اور مائنس 2 یعنی کہ مائنس 4 ہو جائے گا مائنس 2 اور مائنس 2 کتنے ہو گئے مائنس 4 ہو گیا مائنس 2 is equal to مائنس 4 یعنی کہ مائنس 2 میں مائنس 2 جمع کر دیں تو مائنس 4 آتا ہے پھر اس میں جمع مائنس 2 کر دیں مائنس 6 آجے گا اس میں مائنس 2 جمع کر دیں مائنس 8 آجے گا اس میں کریں تو مائنس 10 آجے گا تو اس کا جواب کیا آتا ہے مائنس 10 آتا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلاس ہے کیونکہ اس کے ساتھ پلاس تھا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں پلاس ملٹیپلائی یہ والا مائنس ہے پلاس ملٹیپلائی مائنس جو جواب آیا ہے اس کے اندر مائنس آیا ہے ٹھیک ہے نیگٹیو اس کا مطلب ہے پازیٹیو ملٹیپلائی نیگٹیو is equal to نیگٹیو یا اس کو الٹا کے لکھنا ہے تو نیگٹیو ملٹیپلائی نیگٹیو ملٹیپلائی پازیٹیو is equal to پھر نیگٹیو دو چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی ہیں تیäsری چیز کو اگر ہم یہ لکھا ہو کہ مائنس 5 ملٹیپلائی مائنس 2 لکھا ہو تو اس کو تو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ مائنس ٹو کو مائنس فائیو دفعہ تو نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ تو مائنس ٹو مائنس فائیو کو مائنس ٹو دفعہ تو نہیں لکھ سکتے تو یہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہو گیا یعنی کہ یہ جو ٹیکنیک ہم نے جو ٹرکیں استعمال کی ہیں یہاں پر یہ ٹرک ہم یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کسی بھی نمبر کو مائنس میں مائنس دفعہ تو نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے 5 دفعہ تو لکھ دیا تھا ہم نے لیکن مائنس 5 دفعہ کیسے لکھیں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پانچ میں سے پانچ نکال دیں تو کتنا بچتا ہے 0 بچتا ہے ٹھیک ہے یا میں اس چیز کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ پلاس 5 میں جمع کر دوں میں کون سا جی میں جمع کر دوں مائنس 5 تو کتنا جواب آتا ہے 0 آتا ہے یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 5 برابر ہوتا ہے تو 5 جب ادھر آ جائے گا تو ادھر مائنس 5 ہو جائے گا ادھر پلاس 5 یہ مائنس 5 تو ادھر 0 بچ جائے گا تو یہ چیز ہے اب اگر میں اس کے دونوں طرف کس سے ضرب دے دوں اگر میں اس کے دونوں طرف کسی مائنس والے نمبر سے ضرب دے دوں کیونکہ ہم تیسری چیز ہم نے پروو کرنی ہے مائنس ملٹیپلائی مائنس ملٹیپلائی مائنس ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ پوازیٹیو کیوں ہوتا ہے پلاس کیوں ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس یہ چیز آگیا اب اس کے دونوں طرف کس سے ضرب دیتے ہیں ہم اس کے دونوں طرف کسی مائنس والے نمبر سے ضرب دیتے ہیں اور اگر میں مائنس 3 سے میں اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں تو into میں کر دیتا ہوں یہ سارا اندر کیا لکھا ہے پلاس 5 پلاس into مائنس 5 ٹھیک ہے is equal to تو ادھر بھی میں مائنس 3 سے ضرب دے دیتا ہوں مائنس 3 ملٹیپلائی زیرو تو مائنس 3 ملٹیپلائی پلاس 5 کر دیں گے مائنس 3 ملٹیپلائی پلاس 5 ٹھیک ہے اور یہ کدھر گیا ہے اچھا پلاس درمیان میں لکھتے ہیں یہ والا مائنس 3 ملٹیپلائی مائنس 5 ہو جائے گا مائنس 3 ملٹیپلائی مائنس 5 is equal to 0 کو اس سے ضرب دیں تو یہ 0 ہو جائے گا اب یہاں سے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے 5 کو 3 سے ضرب دیں تو 15 آتا ہے ابھی ہم نے پروف کیا ہے کہ پلاس مائنس سے مائنس ہوتا ہے یہ تو چیز ہمیں پتا ہے پہلے سے پلاس مائنس مائنس پندرہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ کیا لکھا ہے 0 اس سائیڈ پہ 0 کب آئے گا اگر ادھر پلاس پندرہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ادھر پلاس پندرہ ہوگا تو مائنس پندرہ پلاس پندرہ زیرو تب بنے گا اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے یہاں پر کیا ہونا چاہیے پلاس فیفٹین ہونا چاہیے تب ہی یہ زیرو آئے گا وگرنا زیرو نہیں آئے گا تو اگر یہ زیرو لانا چاہتے ہیں تو یہ چیز یہ ایکویشن تب ہی ٹرو ہوگی اگر مائنس مائنس کیا ہوں پلاس ہوں تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مائنس مائنس کیا ہوتے ہیں پلاس ہوتے ہیں تو اس طرح بھی کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو اس کے بعد میں ایک چھوٹا آسان سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مائنس مائنس پلاس کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا مطلب سمجھ لیتے ہیں پوزیٹیو کا کیا مطلب ہے گوڈ اچھا ہے پوزیٹیو کا مطلب ہے گوڈ اچھی چیز کو آپ پوزیٹیو کہتے ہیں اور نیگیٹیو کا کیا مطلب ہے اُلٹ اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اُلٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب ذرا نمبر لائن پہ آ جاتے ہیں دیکھیں صبح کا اُلٹ شام ہوتا ہے شام کا اُلٹ دن کا اُلٹ رات ہوتا ہے تو اس طرح یہ نیگیٹیو کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپوزٹ تو اب ہم چلتے ہیں نمبر لائن کے طرف جیسے یہ number line ہے اس کے اوپر ہم number draw کر دیتے ہیں zero سے لے کر ادھر plus والے number ہوتے ہیں plus one plus two plus three plus four and so on اور اس طرح minus والے number minus one minus two minus three minus four and so on ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ plus one into plus into plus one کر لیتے ہیں ان کے سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ plus 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 کیسے ہوتے ہیں اب دیکھو plus plus کا مطلب یعنی کہ positive کا مطلب ہے good positive کا کیا مطلب ہے good اس کے باہر کیا لکھا ہے positive one کدھر ہے positive one ادھر ہے یہ والا ہے positive one اب باہر positive لکھا ہے اس کا مطلب ہے positive one good ہے پہلے سے good ہے تو اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ plus one ہی رہے گا ٹھیک ہے باہر positive لکھا ہے positive plus one plus positive کا مطلب ہے good تو positive one پہلے سے good ہے تو اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے plus plus پلاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے باہر negative لکھے دیتا ہوں negative of plus one ٹھیک ہے is equal to اب negative کا مطلب ہے اللہ negative کا مطلب ہے יعنی کے lawsuit تو میں دیکھتا ہوں پلاس ون کدھر ہے پلاس ون تو ادھر ہے یہ والا پلاس ون ہے اب باہر negative لکھا ہے اس کا مطلب ہے پلاس ون کا اولٹ لکھنا ہے ادھر negativegio que quem مطلب ہے plus ون کا пользов smallest one کا empresa queya ہے negative one یعنی کے minus 1 اس کا اللہ کیا ہے پلاس ون کا مائنس ون تو اس کے آنسر میں ہم لکھ دیں گے مائنس ون کیونکہ باہر لکھا ہوئے اس کا اپوزٹ لکھنا ہے ہم نے نیگیٹیو آف پلاس ون پلاس ون ادھر تھا اس کا نیگیٹیو یعنی کہ اس کا الٹ ہم نے لکھا مائنس ون تو جواب کتنا آیا مائنس ون یہاں سے ہمیں نظر آیا کہ مائنس پلاس کتنا ہوتا ہے جی مائنس ہوتا ہے اب میں باہر پلاس لکھتے دیتا ہوں اندر reacts لکھتے دیتا ہوں minus one minus one کدر لکھا ہوا ہے minus one یہ لکھا ہوا ہے اب دیکھو positive کا کیا مطلب ہے good ہے اچھا ہے یعنی کہ اگر minus one پہلے سے good ہے اچھا ہے تو اس میں change کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ پہلے سے good ہے تو plus minus minus ہوا پھر ٹھیک ہے اب آجاتی ہے باری negative into negative یعنی کہ mind minus کہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مائنس ون کدھر ہے جی مائنس ون ادھر ہے چلے اب ہم مائنس ٹو لے لیتے ہیں مائنس ٹو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مائنس ٹو ہے باہر کیا لکھا ہوا ہے باہر لکھا ہوا ہے جی مائنس ٹھیک ہے نیگیٹیو لکھا ہوا ہے باہر تو نیگیٹیو کا کیا مطلب ہوتا اُلٹ تو نیگیٹیو ٹو اندر کیا لکھا ہوا مائنس ٹو مائنس 2 کا اُلٹ کیا ہے پلاس 2 ٹھیک ہے تو جواب کتنا آئے گا پلاس 2 یعنی کہ اندر والے کا مائنس 2 اندر مائنس 2 لکھا ہے باہر نیگیٹیو لکھا ہے تو نیگیٹیو یعنی کہ اُلٹ ہے مائنس 2 کا مائنس 2 کا اُلٹ کیا ہے پلاس 2 تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ نیگیٹیو ٹائنز نیگیٹیو ایز ایکول ٹو پازیٹیو ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ٹریک تھی آپ کو یہ بتانی تھی کہ کیسے آپ نے پروو کرنا ہے کہ مائنس مائنس پلاس ہوتا ہے پلاس 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 مائنس مائنس تو یہ آپ نے کس کو یہ آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کو اس طرح آپ نے اس کو بتانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پساندائی ہوگی